پاکستان کو ایک بار آئین کے راستے پر چلنے دے نظریہ ضرورت کی تمام پیسلوں میں انصاف کے تاقاضوں کا ہی ذکر ہے جب تو اس مواد نہ بلے تو انصاف کی اپنی مرضی کی تشریح کی جاتی ہے کسی جلس سے بدنیتی منصوب نہیں کر رہا چیف جسٹس کے سن اتحاد کاؤنسل کی مخصوص نشستوں کے کیس میں رمارکس جسٹس منصور علی شاہ نے کہا عوام کو انتہا آزاد قرار دیے گئے امیدوار پی ٹی آئی کے ہیں مکمل انصاف کے اختیار اور کہاں استعمال کرنا ہے جب عدالت پوری تصویر ہی نہ دے سکے کیا عدالت آکھے بند کر لے یہ کسی پٹواری کی زمین کے تنازع کا کیس نہیں جو صرف اپیل تک محدود رہیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا یہ ثابت ہو چکا ہے کہ الیکشن کمیشن نے عدالتی پیسلے کی غلط تشریح کی کیا آئینی ادارے کی جانب سے غیر آئینی تشریح کی عدالت توصیق کر دے کیا آپ چاہتے ہیں ہم نظریہ ضرورت کو دوبارہ زندہ کر دیں جسٹس اتر من اللہ نے کہا کیا عدالت آئین کی سنگین خلاف فرضی کی توصیق کر دے کیا کمرے میں موجود ہاتھی کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے جسٹس حسن ازر نے کہا کئی سیاسی جماعتوں کو بونس میں مخصوص نشستیں ملیں اپنی اتنی نشستیں جماعتوں نے نہیں لیں جتنی نشستیں انہیں دے دی گئیں جسٹس آئیشہ نے کہا سارا معاملہ شروع ہی الیکشن کمیشن کی تشریح سے ہوا سپیم کورٹ نے مزید سمات منگل تک ملتوی کر دی سیاسی جماعتیں تب مخصوص نشستوں کی اہل ہوں گی جب کم از کم ایک نشست جیتی ہوگی غیر مسلموں کی مخصوص نشستوں کی تعداد دس ہیں اٹرنی جنرل کے سنی اتحاد کانسل کی مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کی سمات میں دلائل تاہ دو سو بہتر مکمل سیٹے تھی تین پر انتخابات ملتوی ہوئے تیرہ آزاد امیدوار منتخب ہوئے نو امیدوار سیاسی جماعتوں میں شامل ہوئے مخصوص نشستوں کا فارمولا دو سو پینسٹ نشستوں پر نافذ ہوا دو ہزار اٹھارہ میں ساٹھ خواتین اور دس غیر مسلم سیٹے مخصوص تھی مخصوص نشستوں سے متعلق دو ہزار دو میں آرٹیکل اکاون کو بروے کار لائے گیا جسٹیس ستھر منلہ نے ارمارکس میں کہا کہ اٹورنی جنرل صاحب آپ نے بنیادی سوال کا جواب ہی نہیں دیا الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کو انتخابات سے باہر کر دیا الیکشن کمیشن نے غیر آئینی اقدامات کیے تو کیا عدلیہ کی ذمہ داری نہیں کہ اسے درست کرے آئین کی بنیادی بنیاد ہی جمہورت پر کھڑی ہے الیکشن کمیشن آئینی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام ہو گیا مخصوص نشستوں کا مسئلہ دانستہ طور پر ہوا یہ الیکشن کمیشن کی نالائقی نہیں بلکہ بدنیتی ہے ہماری اپیل ہے کہ اس پر جلد از جلد فیصلہ کیا جائے رہنما پی ٹی آئی شبلی فراس کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گپتگو کہا کہ اس لمبا کرنے سے ادمستحکام ہوگا سیاستی ادمستحکام کے وجہ سے پاکستان میں بہران ہیں بجٹ کے ذریعہ پاکستانی عوام پر معاشی الگار کر دی گئی اس کے عوام متحمل نہیں ہو سکتے ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے جس کے بنیادی وجہ صاف اور صفاف الیکشن ہے اقوام متحدہ ورکنگ گروپ نے بانے پی ٹی آئی کی نظر بندی کو یک طرفہ اور بنیل اقوامی قانون کی خلاف ورسی قرار دے دیا کہا پی ٹی آئی پر موجودہ قانونی پریشانیہ جبر کے خلاف ان کی بڑی موہم کی وجہ سے ہیں الیکشن سے پہلے پارٹی کے ارکان کو گرفتار کر کے تشدد کو نشانہ بنایا گیا اور ان کی ریلیوں میں خلل ڈالا گیا انتخابات کے دن وسیع پیمانے پر دھوکہ دہی ہوئی اور درجنوں پارلیمانی نشستیں چھیل لی گئی مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر رہا کیا جائے اور بین الاقوامی قانون کے مطابق انہیں معافضہ دیا جائے بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری اور زیر التوہ مقدمات پاکستان کے داخلی معاملہ ہے وزیر قانون آزم نظیر تارر کاقوام متحدہ کے ورکنگ گروپ کی رپورٹ پر عدے عمل کہا بطور خود مختار ریاست پاکستان میں عدالتوں کے ذریعے آئین اور مروجہ قوانین پر عمل ہوتا ہے بانی پی ٹی آئی کو ملکی آئین و قانون اور عالمی اصولوں کے مطابق تمام حقوق حاصل ہیں کئی مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شفاف ٹرائل اور عدالتی نظام کا مزہر ہے آئین قانون اور عالمی اصولوں سے موور کوئی بھی مطالبہ عدل کے منافق کھیلائے گا بانی پی ٹی آئی پر مقدمات پاکستان کا اندرونی معاملہ پاکستان آئین کے مطابق عوام کی حقوق کا احترام کرے نائب ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کی پریس بریپنگ کہا امریکی اعلی حکام نے مسلسل پاکستان پر زور دیا ہے کہ آئین کے مطابق عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے اس میں انسانیت حقوق سمیت اصحال رائق کی آزادی اور امن اجتماع اور مذہبی آزادی بھی شامل ہے ہم کانگریس کی زیر التوہ قانون سازی پر بات نہیں کر سکتے امریکی جمہوری نظام میں کانگریس حکومت کی ایک الہدہ شاخ ہے پترین چکست کے باوجود قسمت کی دیوی شاہینوں پر مہربان پاکستان ایٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو سار چھبیس کے لیے برائے راست کالیفائی کر لیا آئی سی سی کے مطابق پاکستان نے ٹوئنٹی فارمٹ میں بہتر رینکنگ کی بنیاد پر ورلڈ کپ دو سار چھبیس کے لیے برائے راست کالیفائی کیا سری لنکا اور بھارت کے علاوہ آفغانستان نے بھی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے لیے کالیفائی کر لیا دیگر ٹیموں میں آسٹریلیا، جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، انگلینڈ، بیسٹ انڈیز، امریکہ، ائرلینڈ اور نیوزلینڈ شامل ہیں ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار چھبیس کے مزبانی بھارت اور سری لنکا کے پاس ہے ایونٹ پر ٹوٹل بیس ٹیمیں ایکشن میں ہوں گی باقی آٹیموں کا انتخاب گزرشتہ ٹوئنٹی ورلڈ کپ کی طرح ریجنل کالیفائیر کے ذریعے ہوگا ورلڈ کپ میں قوم کی امیدوں پر پورا نہیں اتر سکے شکست کے بعد ہم تنقید کے مستحق ہیں کومی کرکیٹ ٹیم کے آپننگ بیٹس مین محمد رزوان کی بشاور میں پریس کانفرنس کہا جب ٹیم خارتی ہے تو بہت سے جگہ غلطی ہوتی ہے تاثب کی بات درست نہیں ہم سب سلالی پرچم کے لیے کھیلتے ہیں تنقید کا سامنا نہ کر سکنے والے کامیاب نہیں ہوتے لوگ جو بھی کہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں ان کو پہلے بے وکوف کہا جاتا ہے ٹیم میں کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں اس کا فیصلہ چیرمن پی سی بی محسن نکوی کریں گے کرکیٹ کا بیڑا تو غرب کر دیا ہے پشاور ہائی کورٹ کے جیسٹس ایس ایم شائک کے پی سی بی کے سکروٹنی کامیٹی کے چیرمن کو حدث سے ہٹانی کے خلاف درخواست پرے مارکس اس سفسار کیا سیلیکشن کا دیگر ممالک میں کیا طرح کیاکار ہے وکیلے کہا چیرمن پی سی بی نے درخواست گزار کو حدث سے ہٹایا محسن نکوی خود غیر قانونی طور پر تائیونات ہوئے چیرمن تائیوناتی کا اختیار وزیراعظم کے پاس ہے عدالت سماعت بارہ جلائی تک ملتبی کر دی پی ٹی آئی بطور جماعت موجود اس کے چیرمن سیکرٹری وغیرہ بھی ہیں پارٹی کی بنیادی رکنیت بھی موجود ہے انٹرا پارٹی الیکشن کے بعد جواب الیکشن کمیشن میں جمع کر آیا آپ نے ہان آنک نہیں کی لیکن انہوں نے تو الیکشن کروا کے جمع کروا دیا ہے نا چیف جیسٹیس اسلام آباد ہائے کور جیسٹیس سامر فاروق کے سیاسی جماعت سے انتخابی نشان باپس لینے کی الیکشن کمیشن کے اختیار کے خلاف کیس میں ریمارکس تحریک انصاف وطور سیاسی جماعت ریجسٹرٹ ہے میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا تھا جیسٹیس سامر نے ریمارکس دیے جو ہوا اس کو چھوڑے میں مفروضوں پر بات نہیں کر رہا عدالتی سوال کا جواب دیں انہوں نے غلط الیکشن کرایا ہوگا لیکن کروا کر تو بھیش دیا ہے نا سوالات آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں آئینہ سامات پر جواب دیئے ہیں عدالت نے کیس کی سامات پانچ جولائی تک کے لیے ملتوی کر دی عدت نے کہا کہ اس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سزا کے خلاف اپیلوں پر سامات کل تک ملتوی دیسٹرٹ اینڈ سیشن کورٹ کے ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکہ نے استفسار کیا اگر رجوع کا حق تھا تو وہ ایک استبل معاملہ ہے اس کا کرمینل سے کیا تعلق وکیل سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ کہہ دینا کافی نہیں کہ میں رجوع کر لیتا اگر فراڈ ہوا تھا تو اسی وقت عدالت جاتے اور کہتے میں نے رجوع کرنا تھا ایک دن نکاح ہوا دوسرے دن خاور مانکہ کو پتا چل گیا لیکن وہ خاموش رہے بدنیتی اور فراڈ میں جو چیز مشترکہ ہے وہ ارادہ ہوتا ہے نوے دن عدد کا نہیں رجوع کا وقت ہے اسے عورت کے لئے تلوار نہیں بنایا جا سکتا خاور مانکہ نے عدالت کے سامنے غلط بیانی کی جج نے ریمارکس دیئے کہ اس ہر صورت آٹھ جلائی تک ختم کرنا ہے مزید سماعت کل ہوگی مزرعالہ پنجاب مریم نواز کی کامیابی کے خلاف اپیل پر سماعت جسٹر سنوار حسین نے استفسار کیا فارم پنتالیس پر پریزائیڈنگ افسر کے دستخط لازمی دیگر حلقی کی امیدواروں کے پاس بھی فارم ہوگا وکیل الیکشن کمیشن نے کہا پولنگ سیب میں ریجسٹر پولنگ سٹیشنز کی تعداد ایک سو دو ہے وکیل نے الیکشن ٹریبونل لاہور ہائی کور سے فارم پنتالیس کا اصل ریکارڈ پیش کرنے کی محلت مانگ لی جسٹس انور حسین نے ریمارکس دیئے یہ قانون میں لکھا ہے کہ جلد از جلد الیکشن اپیلوں پر ٹرائل کیا جائے وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے اپیل ناقابل سماعت قرار دینے کی استعداد کر دی جواب میں کہا قانون کے مطابع کیسے اپیل کا ٹرائل نہیں ہو سکتا عدالت نے سماعت جولائی کی آخری ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی وزیراعظم شہباز شریف کا مونسون سے پیدا ہونے والی متواقع سے علاوی صورتحال کی خود نگرانی کا فیصلہ تمام متعلق اداروں کو ہائی ایلرٹ پر رہنے کے ہدایت وزیراعظم میں مونسون کے حوالے سے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نے مٹنے کے لیے عالی سطح کی کمیٹر قائم کر دی اجلاس سے خطاب میں کہا کسانہ اور دریاؤں ندی ڈالوں کو گد و نوہ کے لوگوں کو روزانہ کی بنیادوں پر میڈیا اور دیگر ذرائع سے پیش گئے اطلاق دی جائیں جلائے کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں چاروں صبحوں میں مونسون کی شدید بارشیں متوقع ہیں اینڈی ایم اے کے وزیراعظم کو بریفنگ محکم موسمیات کی روح ہفتے ملک بلائی اور وستی علاقوں میں مونسون بارشوں کی پیش گئی کل سے بہیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوایں ملک بلائی علاقوں میں داخل ہوں گی ساتھ جلائے کے دوران کشمیر میں تیز بارش متوقع اسلامباد پنجاب خیبر پختننہا اور بلوچستان میں بھی بارشیں ہوں گی چار سے ساتھ جلائے کے دوران سندھ کے بیشتر ازلہ میں موسم گرم اور انتہائی مرتوب رہے گا مٹھی عمرکورٹ میرپورخان سکھر اور لڑکانہ میں وقفے وقفے سے بارش کا امکان بارشوں میں ڈینگی پھیلنے کا خدشہ اسلامباد ہیلکیر ایگولیٹر ایتھارٹی نے ایلرٹ جاری کر دیا تمام ہسپتالوں کو ایلرٹ رہنے کا حکم ہم ڈینگی سینیم اٹھنے کے لیے سٹاف کی موجودگی اور ٹریننگ کی ہدایات بھی جاری پی ٹی آئی کا بجٹ میں لگے ٹیکسٹور مہنگائی کے خلاف پانچ جولائی کو مانسیرہ اور چھے جولائی کو اسلامباد میں جلسے کا اعلان میڈیا سے گپتگو میں ایسد کیسر نے کہا ہم مہنگائی کے خلاف آواز اٹھانے والی ہر سیاسی جماعت کے ساتھ ہیں موجودہ بجر سیشن میں اپنی ممبران اسلامبالی کی کارکردگی سے مطمئن ہو ملک میں انتخابات ایسے ہونے چاہیے جس سے اس تحقام آئے آزادی مارٹ ٹوڑ پور کیس میں ایٹی سی اسلامباد کی پولیس کو چلان جمع کرانے کی ہدایت سابق وزیراعظم شاہد حاکان عباسی نے موجودہ حکومت پر نیپ کو مضبوط کرنے کا الزام آئیت کر دیا کراچی میں میڈیا سے گپتگو میں کہا کہ یہ حکومت وعدہ کر کے آئی تھی کہ نیپ کو ختم کریں گے مگر انہوں نے آرڈیننس لاکر اس کو مضبوط کیا انصاف کا نظام آپ کے سامنے ہے میرے خلاف پاس سال سے کیس چل رہا ہے اس کیس میں منوں کے حساب سے قاقضات جمع کرائے سیاست چلانے کے لیے نیپ کا ادارہ بنایا گیا تھا اور نیپ آج بھی سیاست ہی چلا رہا ہے سابق شیئرمین نیپ جعویت اقبال نے کہا کہ ہم نہیں بانی پی ٹی آئی بنواتے تھے بانی کے ساتھ ہی کہتے تھے جنرل باجہ کیس بنواتے تھے ملک ترقی اس لیے نہیں کرتا کیونکہ کوئی بھی سرکاری افسر فیصلے نہیں کرتا آئی ایم ایف کے تیار کردہ وفاقی بجٹ کے اثرات آنا شروع ہو گئے مشیر ترات خیبر پختننہا باریسٹر سیف کا پیٹرولیہ مسنوات قیمتوں میں اضافے پر عدی عمل کہا مالی سال کے پہلے دن ہی عوام پر پیٹرول بام گرا دیا گیا پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائے میں مزید اضافہ ہوگا عوامی منڈیٹ سے منتخب حکومت عوامی مفاد میں فیصلے کرتی ہے مگر اس حکومت کو عوام کی کوئی فکر نہیں ایمکی ایم نفرت کی سیاست کر رہی ہے یہ سباک انہیں بانی متحدہ نے پڑھایا انہیں جب بھی موقع ملتا ہے یہ ثابت کرتے ہیں اسے لیڈر کے اے پیروکار ہیں وزیر بلدیات سیند سائر غنی کی پریس کانفرنس کہا ایمکی ایم نے ایک اوٹا سسٹم پر بات کرتے ہوئے زلفقار علی بھٹو پر بات کی بھرتیوں سے متعلق اس پر یہ جیشن من آ رہے ہیں ایمکی ایم والے بگلے بجا رہے ہیں کہ بہت بڑا تیر مار دیا پی پی کی گزرشتہ حکومت میں خالی پوسٹ کے لیے اشتہار دیا گیا پاکستان میں سکھر آئی بی اے سے اچھا ٹیسٹنگ ادارہ کوئی نہیں جب بھی صبح میں بہتری آنا شروع ہوتی ہے ایمکی ایم زہر اگلنے لگتی ہے تھانا گلڑا میں درد دو مقدمات میں غیر حاضر پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابلے زمانت وارن گرفتاری جاری سپیرینڈ اڈیالا جل سے بانی پی ٹی آئی کے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے ریپورٹ طلب ایٹی سی اسلام آباد کے جج تاہر عباس سپرا نے نمارکس دیئے کہ آخری موقع ہے اگر آئندہ سماعت پر حاضری اقینی نہ بنائی گئی تو زمانت میں خارج کر دی جائیں گی مانی پی ٹی آئی اور پروے زلاحی سمیت 176 ملزمان کا چلان آ گیا عدالت نے کیسز کی سماعت 29 جولائی تک ملتوی کر دی مانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی عمر ایوب سمیت 200 سے زائد افراد پر توڑ پھوڑ کے دو مقدمات درش ہیں علی نواز آمان عمر ایوب اور علی امین گنڈاپور عبوری زمانت پر ہیں جعفر آباد میں جی ایو آئی رہنماؤں اسلام امرانی کے قاتلوں کے گرفتاری کے لیے پارٹی کارکنوں کا احتجاد زلی رہنماؤں علی مراد رند کے قیادت میں کارکنوں نے ریلی نکالی قاتلوں کے ادم گرفتاری کے خلاف نارے بازی پولیس کے مطابق اسلام امرانی قتل کیس کا مقدمہ منگولی تھانہ میں درش کر دیا نامزد آٹھ میں سے چار ملزمان گرفتار کر لیے جی ایو آئی رہنماؤں اسلام امرانی کو چار روز قبل نہری پانی کے طرازے پر فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا بلاول بھٹو نے کراچی میں پارٹی کانسلر کے قتل کا نوٹیس لے لیا بھٹائی کالونی سے منتخب کانسلر آمیر عباسی کے بہمانہ قتل کی مضمت کہاں امید ہے ملوث ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لائے جائے گا آمیر عباسی شہید کیلے خانہ کے غم میں برابر کا شریک ہوں پوری پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے جسٹیس پابر ستار اور فائملی کا ذاتی ڈیٹا کس نے لیگ کیا اسلامباد ہائی کورٹ کے ایکس کے چیف لیگل افسر کو خط خط میں ایکس ڈیٹا لیگ کرنے والے کے اقام کی شناخت میں معاملت طلب وزارت خارجہ اور امریکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے لکھے خط میں ایکس پاکستانی تحقیقاتی داروں کو متعلقہ معلومات پر ہم کی درخواست کون ہوگا اگلا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ چیرمن جوڈیشل کمیشن اور چیف جسٹس پاکستان کازی فائزیسہ کی سربراہی میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس کچھ تیر بعد ہوگا اجلاس میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی تقرری کے لیے گور ہوگا اجلاس میں قائم مقام چیف جسٹس چجات علی خان جسٹس علی باکر نچوی جسٹس آلیہ نیلم کے نام زیرے گور آئیں گے تاریخ میں پہلی بار سینئر ترین جج کو چیف جسٹس مقرر کرنے کے بجائے ٹاپ سی جسٹس میں سے چیف جسٹس کا انتخاب ہوگا ریپورٹرز درست ریپورٹنگ کرتے ہیں جو پروگرامز میں بیٹھ کر فیصلے سناتے ہیں وہ مسئلہ ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کی عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کا پیمرا نوٹفیکیشن کل اتم قرار دینے کی درخواست پر ریمارکس کہا میرا نہیں خیال کہ ہمارے ہائی کورٹ سے ایسا کچھ ہوا ہے یا ریجسٹرار نے کوئی شکایت بھیجی ہو جج پر نہیں بلکہ اس کے فیصلے پر تنقید کی جانی چاہیے وزیراعظم شہبان شریف دو روزہ دورے پر تاجکستان روانہ دوشنبہ میں وزیراعظم تاجکستان کی آلہ قیادت سے ملاقات کریں گے وزیراعظم کی تاجک صدر امام علی رحمان وزیراعظم قاہر رسول زادر سے ملاقات ہوں گی مختلف شعبوں میں باہمیش تراغ کی مفاہمتی یاداشتوں پر دستخط کی تقریب ہوگی بہاولپل کی تحصیلی ازمان میں وحشانہ تشدد کر کے ایک شخص کی آنکھیں نکالنے کا کیس ای بی ای نیوز کے خبر پر پولیس نے مقدمہ درش کر لیا پانچ مجتبہ افراد میں سے ایک اقرار حسین کی گرفتاری کی بھی تصدیق